ہاتھ آپ بات کریں سیٹیزنشپ ایمنڈمنٹ بل کی شہریت ترمیم بل دوہزار ہونیس اس بل کے لوگ سبا اور راج سبا دونوں ہاؤزس میں پاس ہونے کے بعد پورے ہندوستان میں آگ لگ چکی ہے اور پورے ہندوستانیوں کے لیے یہ ایک ٹیسٹنگ ٹائم ہے جسے ہم بچپن سے جس بات کر رہا آلاکتے ہیں کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی الحمدللہ وہ سب خدا کا شکر ہے کہ وہ سب آج ایک ہیں ایک دوسرے کے ہاتھوں کو پکڑ کر وہ آج سڑکوں پر نکل آئی ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی ہیں ہاں اور بھی دیگر کوئی لوگ ہیں یا کوئی سیاست کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تفرلخ پیدا ہو دو بھائی یا دو چار چھے آٹھ بھائی جتنے بھی ہم سب بھائی ہیں وہ بڑھ جائیں وہ بڑھ کر رہیں اور اس بات پر وہ اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی سیاست ناکام ہو ناکام ہو رہی ہے اور ناکام ہو کر رہے گی اور اگر خاص طور پر تلنگانہ کرناکہ کا حائدرباد اور گلبرگاہ جیسے بڑے شہروں کی اگر بات کریں تو نصیر غیاس ایک جنرلیسٹ ہے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے وہ کہتے ہیں شیم آن یو ویس جگن گوہنڈڈی اے پی چیف مینسٹر بائی سپورٹنگ این ایمٹی مسلم بل ان لوگ سب ویس جگن گوہنڈڈی جو ہمارے پڑوسی ریاست آدھر پردیش کے چیف مینسٹر ہے ان کے چوبیس ایمپیز پارلیمنٹ میں انہوں نے سیٹیزنشپ ایمنڈمنٹ بل کے فیور میں ووٹ کیا ہے اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے ان کی والد ویس راشے کرنڈی جو ہندوستان میں سیکیولرزم کے لیے ایک سیکیولر لیڈر کی حیثیت سے لانے جاتے تھے ان کے فرزن ویس جگن گوہنڈڈی کا یہ خدم بہت مایوس کل ہے یہ ان کی بھی راست نہیں تھی ہمیں افسوس ہے کہ ویس جگن گوہنڈڈی نے سیٹیزنشپ ایمنڈمنٹ بل کے فیور میں ووٹ کیا ہے اور نصیر غیاس نے اپنے دیگر ٹویٹس میں انہوں نے کہا آئی موزیم کے لئے اٹھو موزیم کے لئے ایٹھر بہت دیگر ٹویٹس ایڈی چیر کڈی تھی اور اٹھو مانڈی ٹویٹس میں عمینڈے گوہنڈی پہ ہمامڈڈی آئی پر بڑے پچھوائے جگن ڈوی آشت جمون کے لئے اللہ کے لئے دن перید جمان سے جمائے کے ایس کے بارے نکل آئے پلیکارٹس لے کر نعرے لگاتے ہوئے کہ انہیں یہ شہریت ترمیم بل دوہزار انیس انہیں خبول نہیں ہے اور ایسے کسی بل کو جو مذہب کے بنا پر بل لائے جائے یا ڈرافٹ کیا جائے اسے خبول نہیں کیا جا سکتا نصیر غیاس آگے اپنے دوسرے ٹویٹ میں کہتے ہیں نظام بات کریم نگر یہی نہیں بلکہ دیگر پورے ازلا میں کشمیر سے لے کر کنیا کماری پر آج اس بل کی مخالفت کی جا رہی ہے اور خاص طور پر نورٹیست کی بات کریں وہ تو جل رہا ہے وہاں آپ لگی ہیں وہ سب کے سب ہندو مسلم سکھ اسائی سب آج سڑکوں پر نکل آئے ہیں یہ بتانے کے لیے حکومت ہند کو کہ ایسی کسی بل جو صرف کسی ایک خاص کمیونٹی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے یا انہیں ڈیگریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی یا انہیں دوسرے شہری یا ان کے ساتھ سانت اللہ صدو کیا جائے گا تو یہ ہمیں برداشت نہیں ہے شکریہ موسیقی 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 موسیقی